اسلام علیکم ویلکم تو مائی سٹیٹ لائف انفو چینل کیسے ہیں میرے تمام ویورز امید کرتی ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے میرے ان ویورز کا بہت شکریہ جنہاں نے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیا اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو انسی ریپلسٹر میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بائل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے آج کی میری اس ویڈیو کا ٹوپک ہے انشورنس کیا ہے What is انشورنس انشورنس کا ورڈ لفظ بیم سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے سہارا دینا انگلیش میں اسے انشورنس کہتے ہو جبکہ اردو میں اس کو بیما کہا جاتا ہے کلائنٹ کے فیوچر کو سکیور کرنے کے لیے یہ ایک چھوٹی سی حکمت عملی ہے جو کہ سٹیٹ لائف انشورنس کورپریشن اور پاکستان کی طرف سے دردیب دی گئی ہے انشورنس انداد مہامی کے اصول پر قائم ہیں جس میں بیما کمپنی اور پولیسی ہولڈر کے درمیان تیپ آیا جاتا ہے کہ اگر ایک پولیسی ہولڈر ہر سال یا ہر ماہ ایک خاص رقم دیتا ہے تو مستقبل میں اگر اسے کوئی حادثہ پیش آتا ہے یا کوئی نقصان پہنچے تو وہ بیما کمپنی اس کا تدارب کرے اور اس کی اور اس کے اہلے کھانا کی مدد اس کی پولیسی کی مالیت کے مطابق کر دی جائے تو یہ بیما انشورنس کے لگتا ہے انشورنس کی شرعی حصیت کیا ہے بعض لوگوں کے مطابق انشورنس تو اقل اللہ کے خلاف ہے ایسا برکل بھی نہیں ہے اگر کچھ رکھنا یا جوڑنا منع ہوتا تو ہمارے پیانے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیتر مال سے اپنے گھر والوں کے لئے خرچہ لے لیا کرتے تھے سم ٹائم اڈوانس بھی لے لیا کرتے تھے حضرت سیدینہ عثمانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں گزوہ تبو کے موقع پہ ساس و اونٹ دیئے وہ جوڑے ہوئے تھے تو انہوں نے دیئے جو آج کے زمانے کی اربو اور پے کی امانٹ بن دی ہیں اگر انشورنس کمپنی کلائنٹ سے لیگی امانٹ سے حلال کاروبار کرے حلال چیزوں میں لگائے حلال ڈیویڈنٹ دے تو اس صورتحال میں انشورنس سے بڑا کوئی نیکی کا کام نہیں جس میں کسی کے فیوچر کو سکیور کر دیا جائے کسی کے بچوں کی اچھی ایڈوکیشن اور شادی کے لئے انتظام ہو جائے تو میرے نزدیک اس سے بڑا نیکی کا کام کوئی نہیں ایک دوسرا واقعہ آپ بیان کرتی ہوں حضر یوسف علیہ السلام کو خواب آئی کہ بڑے بیڈی چھوٹے بیڈیو کو کھا رہے ہیں وہ یہ خواب مسلسل سات دن تک آتی رہی جب اس کی تعبیر کی گئی تو معلوم ہوا کہ آنے والے سات سال میں کہہ پڑھنے ہو رہے ہیں پھر کیا تھا گلہ سیف کیا گیا جہاں دو روٹیاں کھائی جا رہی تھیں وہاں ایک روٹی کر دی گئے اور گلے کو سیف کیا گیا تاکہ آنے والے سات سال کو کہہ سے بچائے جا سکے یہاں میں آپ کو ایک حدیث بیان کرتی ہوں صحیح بخاری جلت نمبر 3 صفحہ نمبر 36 باپ نمبر 10 اور حدیث نمبر 50 حضر سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ہمارے پیارے نبی حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے گھر والوں کے لئے کچھ چھوڑ کے جاؤ یہ اس سے بہتر ہے کہ تم ان کو مفتاج چھوڑو اور بہت دوسروں کے سامنے ہاتھ پھلاتے پھر اہد نبی کے معاشر میدان میں بھی انشورنس کا نظام ہٹ جانے کی صورت میں موجود تھا جس میں سارے قبیلے کے جملہ افراد ہر سال قبیلے کے خزانے میں تھوڑی تھوڑی رقم دیتے تھے جیسے ایک یا دو دنوں وغیرہ جب کوئی خادسہ پیش آتا تھا تو وہ امامنٹ کو جو کہ قبیلے کی طرف سے جمع کی گئی تھی اس کو اس شخص کی ضرورت کے لئے پیش کیا جاتا تھا جس کو ہر جانا ادا کرنا ہوتا تھا دنیا کا سب سے پہلا بزنس مداربہ بزنس تھا اور یہ مداربہ بزنس میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کے درمیان ہوئے حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس فنڈ تھا اور میرے پیارے نبی کے پاس بزنس کا ہنر تھا دونوں نے مل کر بزنس کیا جو پروفٹ ہوا وہ 50-50% تقسیم ہو گیا اس حوالے سے سٹیٹ لائف انشورنس کورپریشن اور پاکستان مداربہ بزنس کی شیف ہے جس میں کلائنٹ سے پیسے لیے جاتے ہیں اور سٹیٹ لائف انشورنس پیسوں کو پروسس کر دی ہیں اور جو پروفٹ ہوتا ہے اس کا 97.5% کلائنٹ میں ڈسٹریبیوٹ کر دیے جاتے ہیں اور 2.5% جی او پیچ ہو جاتے ہیں اس حوالے سے سٹیٹ لائف انشورنس کورپریشن اور پاکستان مداربہ بزنس کی شیف ہے انشورنس کے ثروف سیونگ کروائی جاتی ہیں اور یہ سیونگ نیشنل سیونگ سے مر جوتی ہے نیشنل سیونگ کے پیسے سے ملک کی ترقی میں شروع ہے اگر یہ سیونگ ختم کر دی جائے تو ملک کی ترقی بھی رک جاتی ہے امید کر دی ہوں آپ پہ میری اس انفرمیشن سے بہت فائدہ ہوا ہوگا تو تھانکس پور واشنگ اللہ حافظ